دنیا باروے نمبر پہ یاد رکھیں عرش کو اٹھانے والے فرشتے حاملینِ عرش اور یہ اللہ کے بڑے مخرف فرشتے مانمو حاملینِ عرش اللہ کے بڑے مخرف فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے اور عرش کیا ہے اللہ کی سب سے بڑی مخلوق اللہ کی کریشن میں سب سے بڑی کریشن اس سے بڑا کچھ نہیں ہے اللہ کا عرش آیت القرصی فسیعہ قرصی آیت القرصی میں جو کرسی ہے تو ایکچولی یہ کرسی یہ اللہ کے بیٹنے کی جگہ نہیں یاد رکھی یہ کرسی آیت القرصی والی جو کرسی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں آیت القرصی کی جو کرسی ایکچولی اللہ کا فوڈ سٹول ہے اللہ کی کائنات کتنی بڑی کائنات ہیں آج سائنس کہتی ہے کہ تین سو میلی لائٹ یورز کے اتنی کائنات پھیلی بھی لائٹ یورز سمجھتے ہیں ایک نوری سال اور لائٹ جو ہے ایک لاکھ چھہسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتہ سے دوڑتی ہے اپروکزیمیٹی تھری لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ تو اتنی کائنات آج انسان بڑے ہے تنی بڑی ہے کائنات کی مثال کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسا رگستان میں ایک انگوٹی رگستان میں انگوٹی گریں گے تو کیا اس کی حیثیت ہے دنیا میں کتا ہے رگستان ہے ایک انگوٹی وہ کرسی ہے اور کرسی کی مثال اللہ کی عرش کے سامنے ایسی جیسا رگستان میں انگوٹی اتنا بڑا عرش اس سے بڑی کوئی مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں گیا تو اس کو آٹھ فرشتے اٹھاتے ہیں تو ان کی طاقت کیا ہوں گے آٹھ فرشتے کے تعلقے سے بہرحال فرش کو جو ہے اٹھاتے ہیں اللہ رب العزت نے خوران میں فرمایا اور کہا دیکھیں خوران کی آیت ہیں سورہ حاقتہ کی آیت نمہ سولہ اور سترہ میں اللہ نے فرمایا اور کہا اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بلکل جو ہے بودہ ہو جائے گا اور اس کے کنارے پر فرشتے ہوں گے اور تیرے رب کا عرش اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے سمجھ رہا آٹھ فرشتے اس دن اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے سمجھ رہا تو بہت جو ہے بڑے ہیں یہ فرشتے اس کی کان کی لو سے لے کر کاندے تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت تھا پھر دوسرا کاندہ ہوتا اور بیچ کا حصہ بھی ہوتا تو کتنا بڑا ایک فرشتہ چوڑا وہ حاملین ارش میں سے ایک ہے تو اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا بھی تھا بہرحال اسی طرح دوسری ایک آیت میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سوریہ زمر کی آیت نمبر 75 میں اللہ نے فرمایا اور تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی ارش کے دگیت حلقہ باندے ہوئے اپنے رب کی حمد تصویر کرتے دیکھیں گا اور یہ فرشتے اللہ کی حمد اور تصویر بڑائی بیان کرتے ہیں اور ان کی خصوصیت ہے یہ فرشتوں کی جو اللہ کے عرشتے خریب ہیں یہ لوگ اللہ کے پاس دعا کرتے رہتے ہیں مومنوں کے لئے جب اللہ سوال کرتا ہے کچھ کرتا ہے تو یہی جواب دیتے ہیں ہاں ایسا بندہ تیرا بندہ یہ کرا تیرا فلا تو یہ گوہ مقرب فرشتے ہیں اللہ ان کی بات کو سنتا ہے اور یہ وسیلہ بنتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وسیلہ بننے ہیں مومنوں کے لئے ہیں چونکہ حدیث کے اندر ہیں انبیاء رسول صالحین فرشتے ملائکہ میں جبرلی علیہ السلام یہ سب وسیلہ بننے ہیں یہ بھی بننے والے بہت خریب فرشتے ہیں آئیے تیرے فرشتے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی دونیشہ ڈیٹیلز کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کلا